اسلام علیکم ورکم بیک تو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہو آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں آج جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جناب ٹرانس ایفریکہ آئی ہوں ٹرانس کیشن کیری یہاں کی سب سے بڑی آپ کہہ لیں ہمارے شہر کی سب سے بڑی ہولسیل اینڈ ریٹیل گروسری سٹور ہے یہاں پہ آپ کو ایشین پروڈکٹ بھی ساری ملتی ہیں اینڈر ون روف آپ اپنی ساری منتلی گروسری یہاں سے کر سکتے ہیں ایکسپٹ جو پولٹری پروڈکٹس ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہے یعنی میٹ آپ کو یہاں نہیں ملے گا باقی جتنی بھی گروسری کے آئیٹمز ہوتے ہیں وہ یہاں سے ایویلیبل ہوتے ہیں اس میں ہمارے جو ایشین پروڈکٹس ہیں وہ بھی ہیں تو چونکہ آپ سب بھی اس بات سے متفق ہوں گے کہ گروسری کی پرائیسز پوری دنیا میں ورلڈ وائیڈ جو ہے پرائیسز بہت زیادہ ریز ہوئی ہیں سب سے پہلے جو ہے نا میں چاری تھی کوکنگ آئیل لے لیوں کیونکہ کوکنگ آئیل کی سب سے اچھی پرائیس جو ہے نا ہمیں ہمیشہ یہی پر ملتی ہے تو یہ میں پورا کارٹن لے لوں گی جس میں ایڈ ہیں ٹو ٹو کے لیٹرز کے سوری باٹلز ہوتے ہیں اس طرح کے ٹھیک ہے تو یہ ایڈ کا میں لے لوں گی ایک پورا باکس تو یہ آرام سے میرا ون ایڈا ہاف منٹ یا ٹو منٹ بھی چل جاتا اس کے بعد میں ملک کارٹن لے لوں گی کیونکہ ملک کا بھی یہاں بہت اچھا پرائیس مل جاتا ہے ہمیشہ اچھا کوکنگ آئیل اور ملک میں نے لے لیا ہے اس کے علاوہ جو ہے رائیس لینے ہیں رائیس بھی میں ہمیشہ ٹرانس سے ہی لیتی ہوں اور یہ میں لے رہی ہوں گولڈن ڈیلائٹ باسمتی یہ میں ہر دفعہ فائف کیجی کا جو بیک لیتی ہوں یہ ہوتا ہے بریانی کے لیے بریانی اور پلاؤ گرہ کے لیے میں سیپلٹ رکھتی ہوں اور پلاؤ کے لیے میں ہمیشہ لیتی ہوں لال کلہ لال کلہ میں یہ بھی ہے میجسٹک جو ہے اس کا یہ بھی بہت اچھا ہے اس کی پرائیس ہوتی ہے ہنڈرڈ این فورٹی نائن ہے آج دس سے بارہ پولے اس کی زیادہ ہے آج کی پرائیس سے اور اس میں ایک ریڈ گلر کا بھی ہوتا ہے وہ بھی بہت اچھا ہے لیکن آج ریڈ والا آویلیبل نہیں ہے تو میں یہ ہی لے کے جاؤں گی کیونکہ یہ بہت اچھا بنتا ہے چاول جو ہے اس سے بہت کھلا کھلا رہتا ہے اور ٹوٹا بھی بلکل نہیں ہے اس کے علاوہ بھی ان کے پاس لال کلہ کی کافی ہیوج رینج ہے براؤن باسمتی بھی ہے اس میں ان کے پاس اور ڈیفرنٹ اور طرح کے بھی لال کلہ کے یہ سارے لال کلہ کے جناب اور نرڈز بھی اس طرف موجود ہیں سارے آم بادام کہاں ہیں یہ رہے بادام دو پیکٹ میں لے لوں گی کیونکہ یہ آرام سے پھر میرا جو ہے نا پورا مہینہ چل جاتے ہیں اس کے علاوہ مجھے چاہیے تھے کاجو شگر لے لی ایک ہم نے اور کچھن ٹوولز بھی ہیں یہاں پہ یہ بلے لے لوں بیکگراؤن میں آپ کو کافی ساری آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی کیونکہ میں جزن شاپنگ کے لیے آئی تھی مہینی کے سارٹ میں ہمیشہ کافی جاتا بھیر ہوتی ہے رش ہوتی ہے تو لوگ شاپنگ بھی کر رہے تھے میوزک بھی آن تھا اور باتیں بھی کر رہے تھے اور میوزک کے وجہ سے میں کافی رائیڈ اوائیڈ کرنے کے لیے اکثر جو ہے وائس آور بھی کر لیتی ہوں ساتھ ساتھ لیکن میں موسٹلی جو ہے یہ ساری پروڈکٹس اپنی کلیک سے لے آتی ہوں منتھلی بائے کر کے تو اس لیے یہاں سے میں نہیں لیتی ہوں ویسے ان کے پاس ساری ہیوز رینج ہوتی ہے ہینڈ واشز کی بھی ہے سوپس بھی ہیں منتھ ہینڈ پہ اور ویکنڈ پہ یہاں پہ اکثر ڈفرنٹ آئیٹمز کے اوپر بہت اچھی آفرز لگتی ہیں ڈسکاؤنٹڈ پرائسز ہوتی ہیں تو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ویکنڈ پہ یا مہینے کے آخری دنوں میں کوئی آفرز لگیں تو اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے میں آئی ہوں آج صبح ہی کا ٹائم ہے لیکن کافی بیزی ہے کیونکہ مہینے کی لازٹ اور سٹارٹ کے جو ڈیٹس ہوتی ہیں یہاں پہ سپر مارکٹس بھی کافی بیزی ہوتی ہیں مجھے چاہیے تھی فائف روزز ٹیگلیس ٹی بیکس اور ٹیگلیس ٹی چاہیے اور وہ ہے نہیں یہاں پہ مجھے نظر نہیں آرہے تو مجھے اب ان کا جو ہولسل یہ ان کا ریٹیل کا سیکشن ہے بٹہ مجھے ہولسل کے سیکشن سے ان کے دیکھنا پڑے گا جا کے مائلو لینوں اچھا ایک ٹرولی آلریڈی فل ہے ماشاءاللہ سے وہ میں نے رکھ دی یہ کاؤنٹر پہ کھڑی کر دی ہے کیونکہ کافی ہیوی ہو گئے تھے اس میں سرا تو میں نے سوچا کہ میں دوسری لے کے اس میں یہ سامان ڈالنا شروع کر دی اور کافی مجھے چاہیے کافی مائل والی لیکن مجھے نیس پک پہ چاہیے تھا وہ مجھے نظر نہیں آرہا اچھا اس طرح آپ کو سارے جو ہیں آپ کو یہ کرسپ وغیرہ مل جائیں گے تو چیز کرلز جو ہیں یہ میرے بیٹے کو پسند ہیں یہ اس کے لئے میں لے رہی ہوں اور اس کے علاوہ جو ہیں لیز وہاں پر موجود ہیں میں بڑے پیکس ہی لے رہی ہوں دوری ٹھوز بھی پسند ہیں بچوں کو تو یہ بھی ان کے لئے بڑے پیکس ہیں تو وہ ہی میں لے رہی ہوں سیکشن ہے بٹھر چاہیے مجھے یعنی بریڈ سپریڈ جسے کہتے ہیں بریڈ سپریڈ جو میں لیتی ہوں موسٹی میں فلورا کا لے لیتی ہوں تو میں فلورا کا لائٹ لی رہی ہوں اچھا دیکھیں ایلو ویرا ویڈ اورنج فلیور میں بھی آ گیا ہے یوگر تو میں نے ٹرائے تو نہیں کیا بٹھ میبھی اچھا ہی ہو نو ایڈٹ کلر ویڈ ایلو ویڈ ویڈ گرین ٹی بھی ہے کچھ مجھے ڈیزرٹ بنانے کیلئے بھی چیزیں کیونکہ سمر ٹائم ہے اور سمر میں بچوں کو ڈیزرٹ کی بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے تو میں یہ فریش کریم جو ہے کیلئے لے کے جا رہی ہوں اور کچھ جو کافی یا کک سے ڈیزرٹ ہوتے ہیں وہ میں نے ان کے لئے بنانے ہیں اور اس کے علاوہ مجھے چاہیے ڈیزرٹ اور کوکنگ کریم پلس کنڈنس ملک فل کریم سویٹنڈ کنڈنس ملک یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ڈیزرٹ میں آپ کو پتا نورمالی یوز ہوتی ہیں اس کے علاوہ مجھے چاہیے کیرامل ٹریٹ کیرامل ٹریٹ ڈیزرٹ کی میں نے پہلے بھی آپ سب کے ساتھ ریسیپی شیئر کی ہوئی ہے کافی دفعہ ایوپوریٹیڈ ملک بھی چاہیے کیونکہ گرمیاں ہیں سمر ہے تو مجھے اس میں آپ کو پتا ہے کہ کلفی بغیرہ بھی بنتی ہے اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ فروٹ سہرہ بھی ہیں میں زیادہ ٹین فروٹ بہت کم استعمال کرتی ہوں کوشش ہوتی ہے گرمیاں ہیں تو میں بچوں کے لئے گھر پہ بناتی ہوں لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ فروٹ آویلبل نہ ہوں تو اس طرح بچوں کے لئے جوس اور اسپیشل یہ بہت اچھا رہتا ہے اور جوس جو ہیں مجھے چاہیے اپل فلیور میں میری بیٹی جو ہیں ان کو اپل پسند ہے فلیور اور ایک کو مینگو واشنگ ڈیٹرڈ والی سیکشن میں تو لیوینڈر سٹا سوف لے لیتی سٹا سوف اچھا رہتا ہے اچھا اوبرال یہ ایک ہولسیلر آپ کہلیں کہ سٹور ہے ان کے پاس لیکن ریٹیل میں بھی آپ کو اگر آپ نے سنگل سنگل کوئی آئیٹم لینا ہے وہ بھی آویلیبل ہوتا ہے اور کافی یہاں پہ چیزیں ملتی ہیں اگر آپ بلک میں خرید سامان تو اکثر لوگ بلک میں یہاں سے لکھے جاتے ہیں شاپ کیپر ہیں اس کے علاوہ جو ریسٹورین کا بزنس کرتے ہیں ہر طرح کی چیز آپ کو مل جاتی ہے ہول سیل میں میں اب دون رہی چیز بندل بندل ہے سکس اندر ہیں یہ ٹیگ ڈی بیگ ہیں اس میں 600 ڈی ٹیگ لی 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 بی چیز آی چیز بیکس بیکس ہیں مجھے اتنا زیادہ نہیں چاہیے میں منثلی گروسری کیلئی آئی ہوں تو میرے لی ایک باکس گھر پر پر چھوٹا پڑا ہے تو ایک یہ بڑا میں لے جاؤں گی چون ہنڈر ٹی بیکس کا تو یہ مور دین اناف ہو جائے گا فر امانت سیکشن ہے وہ سارا کروکری کا انہوں نے کر دیا ہوا ہے کافی اچھا مطلب ان کا کروکری سیکشن بھی ہے گروسری میری آلموسٹ ڈن ہو گئی تھی یہاں سے میں نے دالیں نہیں لیں آج باقی بھی کافی چیزیں خرید دی ہیں لیکن ٹائم چونکہ بہت زیادہ ویڈیو لیندھی ہو جاتی تو اس لئے میں نے بہت زیادہ شوٹ نہیں کیا ساتھ ساتھ کیونکہ گروسری خریدنا ہوتا ہے جب نہ تو آپ کو اپنی کانسنٹریشن کو بھی ایک طرف رکھنا ہوتا ہے خیر میں اوپر والے سیکشن میں ان کے آئی ہوں جہاں پہ کروکری ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ڈیلی یوز کی اور جتی چیزیں ہیں جس میں سٹریشنری آئیٹمز ہیں گفٹ آئیٹمز ہیں یا ڈیکوریشن آئیٹمز ہیں وہ سب چیزیں انہوں نے اب یہاں پر کافی اچھی جو ہے نا ان کے پاس ویرائیٹی اب اویلیبل ہے اور یہ بھی کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اس اپنے سیکشن کو کافی زیادہ وائیڈ کیا ہے یہاں پہ زیادہ انہوں نے یوز ویرائیٹی جو ہے اب ڈسپلے میں لگائی ہوئی ہے اور پرائسز بھی ان کی بہت زیادہ ریزنیبل ہیں اور اس سے پہلے بھی میں آپ سب کو اپنے ساتھ ٹرانس کا وزٹ کروا چکی ہوں آج کا وزٹ ایکچولی کرانے کا مقصد یہ تھا کیونکہ ہم لوگ پاکستان بھی جب بات کرتے ہیں تو یہی بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ پرائسز بہت زیادہ ہائی ہیں تو پرائسز جناب نہ صرف پاکستان میں چاہے آپ دنیا کے کسی بھی اس وقت کنٹری میں ہیں چاہے ہم جیسے ایفریکہ میں ہیں میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایفریکہ میں گروسری پرائسز ہمیں کس طرح سے پڑھ رہی ہیں پہلے یہاں بھی اتنی زیادہ فیل نہیں ہوتی تھی گروسری اتنی زیادہ ایکسپینسف فیل نہیں ہوتی تھی لیکن ابھی یہاں پر بھی پرائسز جو ہیں کافی زیادہ ہائی ہوئی ہیں ہر چیز کی پرائس میں اضافہ ہوا ہے کوکنگ آئل کی پرائس کافی زیادہ ہائے گئی تھی پچھلے دنوں کچھ مہینے ایسا رہا لیکن لاسٹ منتھ ان لوگوں نے کچھ ٹیکسز کم کر کے اس کی پرائسز کو ریڈیوس کیا ہے تو اس دفعہ کوکنگ آئل جو ہے بہت اچھی پرائس پر مل گیا ہے اس کے علاوہ ملک بھی جو ہے میں ٹرانس ایفریکہ سے جو ہے منتھلی تو آپ نہیں لے سکتے آبیسی ملک ایسی چیزیں خراب بھی ہو جاتی ہے ویسے میں ٹیٹرہ پیکسی یوز کرتی ہوں بھٹ پھر بھی یہ ہے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں اگلے دو تین ہفتے کا جو ہے وہ سٹاک لے لوں اور اس کے بعد پھر کریش اور ملک جو ہے دو سے تین ویک کے بعد جو ہے میں ویکلی تو ویسے بھی گروسٹری ہوتی ہے ویکلی گروسٹری میں ہم لے لیتے ہیں جیسا کہ آپ سب ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کافی زیادہ الیکٹرانکس کی چیزیں بھی اب ڈسپلی کر دی ہیں اچھی ان کے پاس رینج ہے اگر کسی کو بھی جو بھی گیبرون میں رہتے ہیں اور اگر ان کو کریک آئیٹمز چاہیے یا ان کو کسی قسم کی الیکٹرانکس کی جو ہوم اپلائنسز ہوتی ہیں وہ چیزیں چاہیے تو وہ ٹرانس ایفریقہ بھی آ سکتے ہیں یہاں سے بھی لے سکتے ہیں کیونکہ ان کی جو گیبرون والی برانچ ہے یہ کافی بڑی برانچ ہے اور اس پہ ان لوگوں نے تقریباً ساری ہی آئیٹمز جو ہیں اب کافی زیادہ رینج میں رکھی ہوئی ہیں کولرز بھی آگئے ہیں کیونکہ سمر کا ٹائم ہے اس طرف میٹریسز ہیں ٹھولیز ہیں یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے اس کی پرائز دی ہوئی ہے 359 پولا تو اس آل موسٹ آپ کو کہہ لیں یہ بن جاتا ہے 35 ڈالرز تو کافی ریزنیبل ہوتا ہے یہ برانچ یہاں پہ چلتا ہے باقی اچھے والے بھی ہیں بلانکٹس سوڑی ایکسپنسیف کوسلی مینک بلانکٹ ہے ٹوئے سیکشن بھی ہے اس طرف کو اگر آپ کو ٹوئے س چاہیے ہیں بچوں کے لیے ڈیفرنٹ ان کی گیمز اور پلیز سے ریٹیڈ ایکٹیوٹیز ہیں ہولا ہوپس ہیں یہ ان کی کار جو ہے کیا کہتے ہیں یہ میرے خال میں فیڈنگ ٹیبلز ہیں چیئرز ہیں تو یہ چیزیں انہوں نے اب بھی کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا بہت زیادہ اس کی ہیوز رینج یہاں پر اب کی ہے پہلے بھی ہوا کرتی تھی لیکن پہلے اتنی زیادہ رینج میں انہوں نے نہیں رکھی ہوئی تھی ویڈائیٹی زیادہ نہیں تھی لیکن ابھی کافی کچھ ہے لیکن بچوں کے لیے اگر لینا ہوں پھر میرے بچے اب اس ٹیج سے کافی آگئے آ چکے لیکن چھوٹے بچوں کے لیے بھی یہاں آپ کو ہر چیز اویلیبل ہوگی جی تو جناب اب فائنلی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ آج کی گروسری جو چیلنج رہا وہ کیسا رہا یعنی آج کی جو گروسری میں نے ٹوٹل کی ہے وہ کتنی اماؤنٹ کے اندر ہو چکی ہے تو میری جو ایسٹی میٹڈ اماؤنٹ تھی وہ یہ تھی کہ میں نے تقریباً چار سو ڈالر کے اندر کوشش کرنا ہے کہ آج کی گروسری آئے جو آج کی گروسری اس میں یہ بتاتی جلو اس میں کسی قسم کا میٹ آئیٹم نہیں ہے ابھی میں نے کیونکہ میٹ یہاں پہ آویلیبل نہیں ہوتا وہ مجھے دوسرے جو ایشن سٹورز ہیں وہاں سے دینا پڑتا ہے جہاں سے حلال گروسری سٹورز میں لیتی ہوں وہ انشاءاللہ نیکس کسی ویڈیو میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ تو یہاں سے میں نے آج ڈالے میں بلکل نہیں لی کیونکہ ڈالیں آلرڈی میرے پاس موجود تھیں اور وہ بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک اور ایشن سٹورز میں وہاں سے لیتی ہوں وہاں پہ زیادہ اچھی ملتی ہیں تو آج کا جو ٹوٹل بل تھا میرا جس میں کوکنگ آئل آٹا چاول اور ڈفرنڈ آدھر میرے ہوم ایسنشلز تھے وہ بل بنا ہے میرا 3980 پولا اگر پولا 3980 پولا کو اگر میں کنورٹ کروں آج کی کرنسی ریٹ کے حساب سے ڈالرز میں تو یہ بنتا ہے تقریباً 310 ڈالر پہلے اتنی ہی جو گروسری میں لیا کرتی تھی منتری تو اس کی میری ٹوٹل بل میرا بندہ تھا 26 یا 2700 جو کہ بنتا ہے ڈالرز میں اگر کنورٹ کریں تو 250 ڈالرز تک وہ بندہ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بھی انفلیشن ریٹ ہائی ہے اور پرائسز کافی ہائی ہے اول دو کہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں آفرس میں سے چیزیں پک کروں تو میرا یہ آج کا جو ایکسپیرینس آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پرائسز ہر جگہ بڑی ہیں اور سبھی لوگوں کو جو ہے وہ پریشانی کا ہی سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں گروسری جو ہے وہ must have ہے essential ہیں یہ کھانے پینے کے بغیر تو life جو ہے وہ گزر ہی نہیں سکتے آج کا ویڈیو آپ سب کے لئے انفرومیٹر ثابت ہوگا اجازت دیجئے نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ